دوستو میں عادل خان، ڈائریکٹر ویویک اگنیوہتری کی فلم دا کشمیر فائلز کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ سینما گھروں میں پہنچ رہے ہیں یہ لوگ لگ بھگ ایک ہی سوچ کے ہیں ایک طرفہ تتھی اور ایک طرفہ ظلم دکھانے والی اس راجنیتک ایجنڈے سے سجی فلم کی کمائی بھی خوب ہو رہی ہے مسلمانوں سے نفرت کرنے والی بھگت اور چرس منڈلی دوسروں کو بھی یہ فلم دیکھنے کے لیے باقاعدہ للکارتے ہوئے پریڈت کر رہی ہے للکارتے شبد کا پریوگ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ سینما ہال سے آنے والے ویڈیوز کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو صاف سمجھ آ جائے گا کہ ان کی بھاشا میں للکار چھپی ہے اور نفرت چھپی ہے ماننے کاٹنے کا ایجنڈا اور سازش چھپی ہے لیکن اس پریڑنا میں بھگت کچھ ایسا کر گئے ہیں کہ اس فلم کے مہان چاٹوکار ڈائریکٹر جیسا کی لوگ کہہ رہے ہیں ویویک اگنی ہوتری صاحب آگ بابولا ہو گئے ہیں اور بی جے پی شاسد ہریانہ کی مکہ منتری منوحہ لال کھٹر سے شکایت کر دی ہے کیونکہ جس کمائی کے لیے فلم کے پروڈیوسر ڈائریکٹر نے کشمیری پنڈیتوں کی تکلیف کو بازار میں بیچنے کے لیے بنایا تھا اب اسی کمائی میں سیندھ لگنی شروع ہو گئی ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ بی جے پی کے ایک نیتہ نے ہریانہ میں فلم دہ کشمیر فائلز کو لے کر کچھ ایسا کام کیا ہے جس سے فلم کے نردیشک بیویک اگنی ہوتری بھڑک گئے ہیں انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ہریانہ کے مکہ منتری منوحہ لال کھٹر صاحب سے اس نیتہ کی بی جے پی نیتہ کی شکایت کر دی ہے کہ بھائی اس آدمی کو سمجھائیے یہ تو ہماری جو گھٹری ہے فائدے کی اس میں نقب لگا رہا ہے ہم نے جس طریقے سے کشمیری پنڈیتوں کے درد کو بیچا ہے رکھا ہے دنیا کے سامنے جس میں صرف اکترفہ تھے ہیں اس میں کوئی سیندھ ماری کرے گا یہ ہمیں برداشت نہیں ویویک اگنی ہوتری کی نردیشن میں بنی فلم دہ کشمیر فائلز ہر دن شاندار کمائی کر رہی ہے فلم کو دیکھنے کے لیے روزانہ درشکوں کی بھیڑ سینما گھروں میں پہنچ رہی ہے ان سب کے بیچ کچھ راڈ نیتہ اب درہ پوائنٹ پہ آئیے کہ کچھ راڈ نیتہ فلم دہ کشمیر فائلز کو اپنے یہاں کی جنتہ کو اپنے خرچ پر یا پھر فری میں دکھا رہے ہیں ایسے میں درشکوں کو فری میں فلم دکھانے پر ویویک اگنی ہوتری صاحب نے اپنا غصہ ظاہر کیا فری میں نہیں دکھانے چاہیے کشمیری پنڈیتوں کا درد بکاؤ ہے جو ہم نے درد بیچنا ہے اس کا ٹکٹ خریدی اور پھر دیکھئے اور پھر ان سے سانبوتی ہمدردی ظاہر کریے دراصل ہریانہ کے روانی سے ایک بھاجپا ادھیاکش ہے اس زلے کے روانی کے کشف چودری انہوں نے لوگوں کے لیے اپنے زلے میں دہ کشمیر فائلز کو فری میں دکھانے کا اعلان کر دیا اس کے لیے کشف چودری صاحب نے باقاعدہ ایک بینر بھی بنوایا جس میں بیس ماچ یعنی آج آج فلم دہ کشمیر فائلز کو لوگوں کو بیس انٹو دس کی ایلی ڈی سکرین پر فری میں دکھانے کا اعلان کیا گیا ایلی ڈی سکرین دکھانے کا جو اعلان ہے ایلی ڈی سکرین پر اس فلم کو وہ سینما میں ٹکٹ کاؤنٹر پر کتے لوٹنے لگیں گے ایسا رتید کرتا ہے وہ یعنی بتاتا ہے کہ اگر ایلی ڈی پر لوگ اس علاقے کے فلم دیکھ لیں گے اور ایسے ہی اس سب سے احمد پا کر دوسرے بی جے پی نتاب یہی کرنے لگے تو ویویک اگنی ہوترین جو فلم بنائی ہے اس سینما گھر میں جن میں لگی ہے وہاں تو کتے لوٹیں گے ٹکٹ کاؤنٹر پر یہی اصلی تکلیف ہے کہ شب چودری کے اس بینر کی تفیر کو فلم ڈائریکٹر اور بی جے پی پریمی جیسا لوگ کہہ رہے ہیں ویویک اگنی ہوتری صاحب نے اپنے آدھکاری ٹوٹر ہینڈل پر شیئر کیا ہے اس بینر کی تفیر کو شیئر کرتے ہوئے ویویک اگنی ہوتری نے واقعیدہ ہریانہ کے اپنے پارٹی کے مکہ منتری منوہ لال کھٹر سے شکایت کی ہے اور انرود کیا ہے کہ فلم کو ایسے فری میں نہ دکھایا جائے اب ان کو گھٹا ہو جائے گا باس ویویک اگنی ہوتری نے اپنے ٹوٹ میں منوہ لال کھٹر کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا دہ کشمیر فائلز کو کھلے اور فری میں اس طرح دکھانا ایک اپراد ہے پھر سے سنیے دہ کشمیر فائلز کو کھلے اور فری میں دکھانا اس طرح سے دکھانا ایک اپراد ہے پیسے لے کے دکھانا چاہیے انہوں نے لکھا کہ پری امنوہ لال کھٹر جی میں آپ سے اسے روکنے کا نورود کرتا ہوں رانیتک نیتاؤں کو رچناتمک بیوسائے اور سچے راشت واد کا سمان کرنا چاہیے اور سماج سیوہ سماج سیوہ کا مطلب قانونی اور شانتی پونٹ طریقے سے ٹکٹ خریدنا ہے سمجھ گئے کیا بات ہے دوستو آپ نے کشمیری پنڈیتوں کو کی یادناوں کے سوداگر ویویک اگنی ہوتری کی شکایت کے چار جملوں چار لفظوں پر غور کیا اگر نہیں کیا تو ایک ایک کر کے اب ان چار شبدوں پر غور کیجئے اور اس پر میں آپ کو بھی اکھا بتاتا ہوں کس کا مطلب کیا ہے وہ پہلا جملہ وہ پہلا شبد فلم کو فری میں نہ دکھایا جائے یعنی یہ فلم کشمیری پنڈیتوں سے سنبیدناوں کا دستاویز نہیں بلکہ پیور بزنس پروڈکٹ ہے یعنی کشمیری پنڈیتوں سے ہمدردی صرف ایک سنیما ہال میں جتائی جا سکتی ہے کھلے میں ایلیڈی سکرین پر فلم دیکھ کر یہ ہمدردی نہیں جتائی جا سکتی یہ کہنا چاہ رہے ہیں ویویک اگنی ہوتری وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کشمیری پنڈیتوں کے خلاف ہوئے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے اس پر اپنی ہمدردی جتانی ہے تو آپ کو سنیما ہال جانا چاہیے اس کے لیے کہیں پبلک گاؤنڈ میں کسی اور ہال میں بیٹھ کر فلم نہیں دیکھنی چاہیے سچی سہانب ہوتی صرف سنیما ہال میں آ سکتی ہے ٹکٹ خرید کر ویویک کا دوسرا جملہ دہ کشمیر فائلز کو کھلے اور فری میں اس طرح دکھانا ایک اپراد ہے اپراد مطلب پھر وہی کمائی کا ریڈ لائٹ رونا انہوں نے مچا دیا پردھال منتری نے کون سے تھییٹر میں فلم دیکھی تھی جو وہ اس کا پروموشن کرنے لگے اور ادھر ایک چھٹ بھائیہ نیتا علاقے میں دیش بھکتی کا محول بنانا چاہتا ہے تو تدھا کتھت کشمیری پنڈت پریمی ویویک کو خونی پیچش کیوں ہونے لگی کمال ہے تیسرا جملہ رچناتما ویرسائے کا سمبان کرنا چاہیے یہ شب ویویک ادنی ہوتری کہیں جو انہوں نے مطلب یہاں ویویک ادنی ہوتری خود مان رہے ہیں کہ یہ فلم نہ تو کشمیری پنڈتوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور نہ یہ کوئی سچا دستاویز ہے بلکہ یہ فلم رچناتما ویرسائے یعنی کی کریٹیو بزنس ہے کریٹیو یعنی سچ نہیں کریٹیویٹی بزنس یعنی سمویدنا نہیں بزنس پیسہ جہاں سمویدنا ہوتی ہے وہاں فائدہ نہیں سوچا جاتا پریبندو یعنی پھر بعد کمائی پر آگئی ویویک ادنی ہوتری ایک وشد دروپ سے ایک بزنس مین ہے اس فلم کے پروڈیوسر وہ بھی بزنس مین ہے اس فلم کے ایکٹر وہ بھی بزنس مین ہے سب نے فلم کے لیے پیسہ لیا اور سب فلم سے کمائی کر رہے ہیں اور کمائی میں سین لگ رہی تو رو رہے ہیں اب آتے ہیں ویویک کی کھٹر کو لکھی شکایت کے چوتھے جملے پر وہ لکھتے ہیں کہ سماج سیوہ کا مطلب قانونی اور شانتی پونھ طریقے سے ٹکٹ خریدنا ہے سمجھے دوستو سمجھے آپ مطلب یہ فلم ایک سماج سیوہ ہے اور ویویک کے شبدوں میں سماج سیوہ بکاؤ ہے اس کا ٹکٹ لگتا ہے اور بنا پیسہ خچ کیے سماج سیوہ کا مزہ لینا یا اسے دیکھنا غدداری ہے اپراد ہے اب رات کا تو شبد یوزی کر چکے ہیں ویویک تو دوستو صاف ہو گیا نا آپ کو کہ ویویک اگنی اوتری کی کشمیر فائل سوائے بزنس کے لیے بنائی گئی ایک فلم کے علاوہ اور کچھ نہیں اس میں کشمیری پنڈیتوں سے سمویدنا یا ان سے ہمدردی رکھنے جیسا کچھ نہیں بلکہ یہ فلم مسلمانوں سے سوائے نفرت کی اور کچھ نہیں دکھاتی یہ نفرت کا کھلا دستاویز ہے اگر نہیں تو پھر سینما ہالوں سے مسلمانوں کو کاٹنے ان کی بیٹیوں کو اٹھانے ان سے شادی کرنے کے اعلان اور ویڈیو سامنے کیوں آ رہے ہیں اگر یہ فلم نفرت نہیں سکھاتی تو پھر اس کو دیکھ کر لوگ اتنا بڑھت کیوں رہے ہیں کیوں وہ مظفر نگر کے دنگو پر پلائن پر بات نہیں کرتے دلی میں ہوئے دوہزار بیس کے مسلموں کے خلاف دنگو کی بات نہیں کرتے صرف کشمیری پندت غیر پندت ہندو مسلمان کشمیری ان کا کیا مسلمانوں سے نفرت کی بات بے بنیاد اگر ہے تو پھر کیا یہ سینما ہال کے اندر مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ شادیوں سے لے کر ریپ کرنے تک اور مسلمانوں کو ختم کرنے منلوں کو کاٹنے ماننے کے جو نعرے لگ رہے ہیں وہ بھی غلط فرضی جو بیس سال پچیس سال سے کم ہے اگر ہر لڑکا ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنا شروع کر دے تو تین پیڑی کے اندر ان کی چمسوں کیا ہر سے کم ہو جائے گی ان کی لڑکیوں نے ساتھیاں کرو ان کے بچے پیدا کرنا کم کرو ہم یہاں فلم دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنی آوازی کنا رہے ہیں دوستو فلمیں سماج کا آئینہ ہوتی ہیں فلمیں ایک سندیش چھوڑتی ہیں جس سے سماج بہتری ایکتہ اور شانتی کی طرف بڑھتا ہے لیکن یہ پہلی ایسی فلم ہے بھارتی سینما ایتیہاس کی جسے دیکھنے کے بعد ہر کسی کے سر پر خون سوار ہے ہر کوئی مسلمانوں کی نفرت مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے مار دینا چاہتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر میں سب سے زیادہ مسلمان مارے گئے آتنگوادیوں کے ہاتھوں دنیا بھر میں مسلمان ہی سب سے زیادہ آتنگیوں کا شکار ہوئے لگ بھگ 98% باقی دنیا کے دھن کے لوگ دو پرسنٹ میں سمٹ گئے کشمیری پنڈیتوں کی سنکھیا بہت کم تھی غیر پنڈیت ہندووں کو بھی مارا گیا اسی دور میں لیکن انزب کی بات نہیں ہوتی ویویک اگنیوتری نے صرف کشمیری پنڈیتوں کو بیچا ہے ان کی سنوینا ان کی تکریفوں کو ان کے اوپر ہوئے ظلم کو بیچا ہے ان کی کمائی میں آ رہی کمی نے انہیں بلبلانے پر مجبور کر دیا ہے اور یہ صاف کرتا ہے کہ انہیں صرف اپنے پیسے سے مطب تھا کشمیری پنڈیتوں سے نہیں اسی لیے انہوں نے ایک طرفہ سچ دکھایا جو کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہوئے جو آدھی ودواؤں کے گاؤں ہیں جن کے پتیوں کو انٹیروگیشن کے نام پر اٹھا لیا گیا ایجنسیز کی طرف سے پولیس کی طرف سے وہ کبھی لوٹ کر آج بیس بائیس سال بعد بھی نہیں آئے وہ اس کا ذکر نہیں ہے کوشان پوش پورا گاؤں کون بھول سکتا ہے جہاں پر آروپ لگا کہ فوج گئی اور وہاں کی محلاؤں کے ساتھ چودہ سال کی بچی سے لے کر ستہ سال کے عورت تک بڑی عورت تک ریپ کیے یہ آروپ صد نہیں ہو پائے لیکن بہت سی گھٹائیں صد ہوئیں جس میں آرمی نے پولیس نے نکال کر مسلم کشمیریوں کو سیدھے گولی مار دی ان کا انکاؤنٹر کر دیا اور بعد میں انکاؤنٹر فیک ثابت ہوئے اور ان سب کو سزائیں ہوئیں کیا اس ظلموں سے انکار کیا جا سکتا ہے کیا اس پر فلم بنتی ہے کبھی نہیں جس دور میں کشمیری پنڈیتوں پر ظلم ہوئے مسلمانوں پر بھی ہو رہے تھے لیکن اس کا ذکر نہ کرنا ویویک اگنی ہوتی کی اس فلم میں یہ بتاتا ہے کہ ایک سیلیکٹیو ایجنڈے کے تحت یہ فلم بنائے گئے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس سے بہت بڑا بیلی فٹ پہنچانے کی کوشش ہے بھارت کے زیادہ تر اکل مند لوگ جو ہے بھگتوں کے علاوہ وہ یہ سوچ پائیں گے اور وہ یہ آسانی سے سوچ سکتے ہیں کہ اس فلم سے سوائے نفرت کے سندیش کے اور کچھ نہیں نکلائے اور یہ فلم اپنے بچوں کو نہیں دکھانی چاہیے نمسکار